بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام مولانا احمد رزا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی جنہیں دنیا عالی حضرت فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے اور دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ آپ ایک متباہر عالم تھے یعنی آپ محدث بھی تھے مفسر بھی تھے آپ علم القلام کے ماہر بھی تھے آپ ایک شاعر عدیب بھی تھے بلکہ آپ کی کتابیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علوم کے جو آج مدارس میں نہیں پڑھائے جاتے آپ ان علوم کے ماہر بھی تھے جن میں علم ریاضی ہے علم فلقیات اور انہی جیسے دیگر علوم اس لیے کہ یہ بات فقط کہنی کی بات نہیں ہے آپ کی کتابیں آپ کی کتب جو مختلف موضوعات اور مختلف علوم اور فنون پر لکھی گئی ہیں وہ اس کی گواہی دیتی ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی ایک نابغہ اثر اور ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے آپ کی علمیت سے آپ کی فقاحت سے آپ کی سکاہت سے کوئی بھی صاحب علم انکار نہیں کر سکتا لیکن اتنی بڑی شخصیت شخصیت کے ہونے کے باوجود وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی فکر اور آپ کے علم کے اثرات جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ توقعات اور وہ امیدیں جو آپ کی شخصیت اور آپ کے علم کو دیکھنے کے بعد ایک انسان لگاتا ہے وہ توقعات اور وہ امیدیں ہمیں کہیں پر بھی پوری ہوتی نظر نہیں آتی مولانا احمد زا خان بریلوی رحمت اللہ تلالہ کے نام سے واپستہ علماء عقیدت مند اور آپ ہی کی فکر پر قائم کرتا مدارس اور جامعات کہ جب نظام تعلیم کو اور جب نظام تدریس کو اور ان سے فارغ ہونے والے فوضلہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں پر بھی مولانا احمد زا خان بریلوی رحمت اللہ تلالہ کی شخصیت اور آپ کی علمی فقاحت اور سکاحت نظر نہیں آتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی کہ صرف اور صرف آدھ صدی کے بعد ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ راستہ جو مولانا احمد زا خان بریلوی نے اختیار کیا اور بعد میں آنے والے لوگوں کو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا آخر یہ کافلہ اور یہ کارباں اس راستے سے بچھڑ کیسے گیا اور دور کیسے ہو گیا اس کے اسواق اور اس کے عوامل پر ہم جب غور خوز کرتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا سبب اور پہلا عامل جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ مدرسہ وہ جامعہ کہ جو مولانا احمد زا خان بریلوی رحمت اللہ تلالہ نے بریلی میں قائم کیا تھا اس جامعہ کی نہ تو مکانی وسط ہو سکی نہ اس کی علمی وسط ہو سکی اور نہ ہی اصری زمانے اصری تقاضوں کے مطابق اس پہ کام کیا جا سکا یعنی آج بھی جب ہم بریلی میں جامعہ کو دیکھتے ہیں منظر الاسلام کو ہمیں وہی چھوٹی اور تنگلیوں میں چھوٹا سا مدرسہ نظر آتا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی وسط پیدا نہیں کی جا سکی یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا احمد زا خان بریلوی رحمت اللہ تلالہ کی زندگی یا ان کے بعد اس مدرسے کو وسط دی جاتی اسے ایک یونیورسٹی کا نام دیا جاتا اور یونیورسٹی بنائی جاتی اور مولانا احمد زا خان بریلوی کی تصانیف پر کام ہوتا تحقیقات ہوتی اور دنیا آ کر وہاں سے فیض یاب ہوتی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرچشمہ وہ بنیاد جو مولانا نے قائم کی تھی وہ بھی خوشک ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فوضلہ وہ علامہ جو جہاں وہاں سے پڑھ کر پاکستان میں آئے انہوں نے چند فقی اور چند کلامی مسائل ہی کو اپنی دلچسپی کا موضوع بنائے رکھا یعنی فقی مسائل میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کے اور زمانے کے ساتھ جو تبدیلی اور انما ہوئی لارڈ سپیکر کا استعمال آیا کہ اس میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی داڑی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے ٹکھنے سے اوپر شلوار ہونی چاہیے اور اسی طرح غائبانہ نماز جنازہ کے بعد دعا کے مسائل اس طرح کے مسائل کو اپنی دلچسپی کا موضوع بنائے رکھا اور چند کلامی مسائل محبت رسول آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی فکر کا ایک بنیادی نکتہ ہے اور صرف بنیادی نکتہ نہیں بلکہ سر فہرستہ میں یہ بات نظر آتی ہے اور ان کی فکر کا نچوڑ ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی محبت رسول اس کے نظریہ اور اس کی فکر کو صرف ایک مسلک کی حد تک محدود کر دیا گیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی ذات سے عقیدت اور تعلق یہ درحقیقت آفاقی ہے عالمگیر ہے اور اس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو رسول اللہ کی ذات اقدس سے محبت کرتا ہے وہ درحقیقت کائنات کے ہر فرد سے محبت کرتا ہے ہر انسان سے محبت کرتا ہے دوسرا سب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو علماء اور فوضلاء بریلی سے پڑھ کر آئے اور یہاں پر انہوں نے کام کیا تو ان کی دلچسپی کا موضوع یہی چند فکھی مسائل اور چند کلامی مسائل اور اسی کی تاقید اور اسی پر ہی تکاریر اور اسی پر ہی تدریس ہوتی رہی یہ دوسرا سبب ہے اور دیسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا احمد عزا خان بریلوی کے نام سے اور ان کے تعلق سے مدارس قائم ہوئے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فکر پر جو مدارس اور جامعات قائم ہوئے وہاں پہ مولانا کی کوئی کتاب بھی تدریس میں نساب میں شامل نہیں ہے اور مولانا نے جو علوم حاصل کیے جو سیکھے اور جن پر کتابیں لکھی آج وہ علوم ان کے اپنے مدارس میں کہیں پر بھی پڑھائے نہیں جاتے اور جامعات سے نکلنے والے فوضلاء علماء زیادہ سے زیادہ وہ چند درسی کتابوں کے ماہر ہوتے ہیں اگر ہوئے تو یا وہ خطیب ہوتے ہیں یا وہ بیٹھ کر پھر تعویز اور گنڈا اور روحانیت کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چوتھا راستہ ان کے پاس نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر مولانا عمرزا خان بریلوی جن علوم کے ماہر تھے اور انہوں نے جن علوم پر کتابیں لکھی ان کی تصانیف موجود ہیں اگر انہی علوم سے انہی فنون سے اگر فوضلاء کو علماء کو اور طلاباء کو واقفیت دی جاتی ان کو مہارت دی جاتی ان کو پڑھایا جاتا تو جامعات اور مدارس سے نکلنے والے علماء صرف چند شعبوں تک اور چند علوم تک اور چند میدانوں تک اپنے آپ کو محدود نہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ تیسرا سبب بھی نظر آتا ہے جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں علامہ شبلی نومانی کو دیکھتے ہیں سید سلمان ندوی کو دیکھتے ہیں مولانا حمید الدین فراہی کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ مولانا عمرزا خان بریلوی کہ ہم اثر غلامہ کو دیکھتے ہیں انہوں نے اثری تقاضوں کے مطابق بھی کام کیا اور پھر اس کے بعد جو فالوورز ان کے طلابہ اور فوضلہ پیدا ہوئے انہوں نے اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کہ حالات کے تقاضے کیا ہیں اور مغرب کے چیلنجز کیا ہیں صرف ان کے مطابق کام نہیں کیا بلکہ سب سے پہلے ان کا شعور انہوں نے حاصل کیا ان کو اس بات کی سمجھ تھی کہ اسلام پر جو حملے کی جا رہے ہیں وہ حملے کس قسم کے ہیں اور مسلمانوں کو اور اسلام کو جو چیلنجز پیش ہو رہے ہیں وہ چیلنجز کیا ہیں لیکن جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر اس شعور کی بھی کمی نظر آتی ہے اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کے حوالے سے مدارس میں جامعات میں اور مولانا کی فکر سے تعلق رکھنے والوں میں اس بارے میں نہ ہی کوئی فکر ہے نہ ہی کوئی پریشانی ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی شعور اور اس طرح کا علم ہے جس کی بنیاد پر وہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھیں چیلنجز کو سمجھیں اور ان کی بنیاد پر بیٹھ کر تحقیق اور ریسرچ کا کام کریں